موسیقی تا علاقے کے باہر پوک لینڈ مشینیں گرستی ہوئی نظر آتی ہیں تو یہ وہ تصویر ہے وہ تصویر ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے دن کے اجالے میں اور ساتھ ہی ساتھ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کس طریقے سے ایک شخص دو دو زلو کی خانون بیوستہ کو کھلی چنوٹی دے رہا ہے اب ایت خنن کا یہ کالا کھیل ہمیرپور کے ساتھ ساتھ وہاں سے سٹے ہوئے جالون زلے میں بھی کھیلا جا رہا ہے یہ بڑی اور اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں اور اس طریقے سے ایک شخص جس کا نام کرن سنگھ راجپوت ہے وہ پرشاہ سنگھ کو کھلی چنوٹی دے رہا ہے کرن سنگھ راجدود نام کا یہ شخص جو دو دو زلو کے پرشاہ سنگھ کو ٹھینگا دکھا رہا ہے یہ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں زیرو ٹولرنس کی بات تو ہوتی ہے لیکن جب بات ہوگی اسے خبر کی تو آپ سمجھ پائیں گے کہ آخر زیرو ٹولرنس کی بات کو کس طریقے سے ادھکاری پلیتہ لگاتے ہوئے اور جوگی کیمشن کو پلیتہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں ادھکاریوں کی ناک کے نیچے پوک لیند مشینیں گرچتی ہیں دن کے اجالے میں حمیر پور اور دن ڈھلتے ہی زلہ بدل جاتا ہے اور زلہ ہو جاتا ہے وہ دوسرا اور اس طریقے سے ایک شخص دو دو زلوں میں دو دو زلوں کی خانون بیوستہ کے ساتھ کھلوار کرتا ہے اس طریقے سے دیکھئے تصویروں کے ذریعے دیکھئے پوک لیند مشینیں آویت کھنن کرتی ہوئی اور ذمہ دار دیکھئے موگ درشک بنے ہوئے ہیں یہ سب سے بڑا خلاصہ پرائیم ٹی وی پر ہم کر رہے ہیں جس میں کرن سنگھ پر یہ آروپ آویت کھنن کا لگتا ہوا اور دو دو زلوں کی خانون بیوستہ کو پرشانسلنگ بیوستہ کو اٹھیں گا دکھاتا ہوا ایک اکیلا شخص دیواخر ایک شخص اور دو دو زلوں کی خانون بیوستہ کو اٹھیں گا دکھا رہا ہے کس طریقے سے یہ پورا معاملہ سامنے ہوا آیا ہے اور کیا ایکشن آپ اس پر لینے کی بات کہی جا رہے ہیں دیواخر دیکھیں جاہید سی بات ہے کہ ایک ہی خانون مافیا جو ہے وہ دو دو جلوں کی کانون بیوستہ کو اٹھیں گا دکھا رہا ہے مکونتی یوگی آدیتنات کی جو بھرشتا چار کے خلاف جلوں ٹولرنس کی نیتی ہے اس کو اٹھیں گا دکھا رہا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں ایک جہے اس کو ایک جلے میں یعنی کہ جالون جلے میں پٹا ملتا ہے اور حمیرپور جلے میں وہ آویت خانون کرتا ہے یعنی کہ جالون حمیرپور دو جلے میں لگا تار وہ اس طریقے کے بھرشتا چار اس کو کہہ سکتے ہیں اس کو گنڈا گردی کہہ سکتے ہیں اس کو خانون مافیا کہیں گے اگر وہ سکری ہے اور اس کے بعد بھی اگر لگام نہیں دونوں جلوں کا پرساسن ہو چاہے وہ ایڈمنیستیسن ہو یا پولیس پرساسن ہو اگر نہیں لگا پا رہا تو کہن کہیں اس میں یہ مانا جائے گا کہ جلے کے پرساسن کی اور خانون بیباگ کی پوری ملی بھگت ہے کیونکہ کھنن جو ہوتا ہے کوئی سوئی کے برابر نہیں ہوتا کہ اس کو آپ نے جیم میں رکھا لے کے چل دیا باقاعدہ ڈمپر لگتے ہیں باقاعدہ متینے لگتے ہیں جس سے خدا ہی ہوتی ہے اور کیا یہ بڑے بڑے ڈمپر بڑے بڑے متینے کسی کو بھی دکھائی نہیں دے رہی ہیں چاہے وہ حمیرپور جلے کا پرساسن ہو یا پھر وہ جالون جلے کا پرساسن ہو ملی بھگت ہے جس کی وجہ سے یہ کھنن مافیا جو ہے اس کے اتنے حوصلے بڑے ہوئے ہیں کہ ایک نہیں بلکہ دو دو جلے میں وہ آویت خانم کی کاروائی کو انجام دے رہا ہے دیوکر اسے گنڈا راج کو ہے مافیا راج کو ہے لیکن کل ملا کر کہنا یہ بھی لازم ہوگا کہ جوگی آدھی تنات کی زیرو ٹولرنس کی نیتی اور اس کو پلیتا لگا رہے ہیں ان دونوں ہی زلوں کی ادھکاری اور اب اس معاملے کے بعد کیا آپ کی ادھکاریوں سے سنبھلتیت ادھکاریوں سے باتشیت ہوئی کھنن ادھکاریوں سے بلکہ دیکھیں سب سے بڑی ویڈم بنا یہی ہے کہ جب بھی ایسے کوئی کھنن کا معاملہ ہوتا ہے اور جلے کے کھنن ادھکاری کو جب بھی فون لگائے جاتا ہے تو پہلی سیز تو جلے کا کھنن ادھکاری کبھی کسی کی کول نے اٹھاتا ہے اور اگر کبھی مان لیجے کہ گلتیس نے کسی کے انجان کول اٹھا بھی لی تو اس کا ساپ طور پر کہنا ہوتا ہے کہ معاملہ تکجیان میں آپ لائے ہیں اور دیکھ کے بتاتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر اس کا فون کبھی کی جو ہے وہ نہیں ہوتا تو جاہر سے بات ہے کہ اگر اتنا بڑا کھنن ہو رہا ہے تو جلے کے کھنن ادھکاری کے بغیر جلے کے جو آلہ دھکاری ہیں ان کی جانکاری کے بغیر اور جو اس علاقے کے ایس ڈی ام ہیں ان کی سب کی جانکاری کے بغیر اتنا بڑا کھنن کا کام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے تو جاہر بات ہے کہ جب سویدھا سلک جو ہے وہ مل لائی ہوگی تو آخر کون چاہے گا کہ وہ آسویدھا کسی کو دیکھے اور اپنے سویدھا سلک پر روک لگائے تو یہ سب چیزیں رام جو ہے وہ لگاتار چل رہی ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخر کار مپنسی یوگی آدھشنات کے ان منصوبوں پر جلے کے ادھکاری جو ہیں وہ پانک کر رہے ہیں جس کے تحت انہوں نے یہ سپنا دیکھا تھا کہ وہ سب دیر بہتر کار مکت ہوگا جی جی دیوا کر تو یہ تھا ہمارے ساتھ اسطحانی سمپادک دیوا کر ترپاٹھی جو ہمیں جانکاری دے رہے تھے کہ کس طریقے سے ایک ہی شخص دو دو زلو کی پریشایسلنگ بیوستہ کو ٹھینگا دکھاتا ہوا خنن کرتا ہوا عویت خنن کرتا ہوا سکرین پر اور اس کے ساتھ ہمیر پور سموات داتا برجیش اوجہ جڑ گئے ہیں برجیش اوجہ ایک شخص اور دو دو زلو کی پریشایسلنگ بیوستہ دیکھے کس طریقے سے لچوار حالات میں نظر آ رہی ہے جی برجیش دیکھی ہم اس کو بتا دیں کہ بندیل گھنڈکا ہمیر پور جالون اور باندھا یہ تینوں جلے ایسے علاقے ہیں کہ یہاں ایک لمبے سمیں سے عویت خنن کا بڑے پیمانے میں کھیل ہوتا چلا آیا ہے یہ کوئی نیا کھیل نہیں ہے یہاں ورسوں سے عویت کنن کے کھیل کو کنن مافیا باکوردی انجام دیتے چلے آئے ہیں آج جن پر سائد روک پوک ہے ابھی تک نہ ہی کسی سرکار میں لگی ہے اور نہ ہی سائد آگے کسی سرکار میں لگنے کی امید بتائی جاتی ہے ابھی حال پہ لہا آپ کو بتا دیں کہ یہ تصویریں جو ہمارے پرائیم ٹی وی کی کیمرے میں قید ہوئی ہیں یہ جالون اور حمیر پھر دونوں جلو کی سیمہ کی بتائی جاتی ہے ہمارے سوٹر بتاتے ہیں کہ ہی آگے کھنن کارو بار جو کھنن کارو باری ہے کھنن سنگھ راجپورد یہ دو جلو کے پرساسن کو ٹھنگا دکھاتے نجر آ رہے آپ کو بتا دوں کی جو ہے آگے کھنن سنگھ راجپورد اپنی دبنگئی سے جالون اور حمیر پھر دونوں جلو کی سیمہ میں عوائد کھنن کے کھیل کو انجاب دے رہا ہے جن کے اوزیلے میں جالون جلے کی سویکرد کھنن پٹا چھتر میں جو ہے یہ کھنن سنگھ راجپورد عوائد کھنن کرتا ہے اور سام ڈلتے ہی حمیر پھر جلے کی سیمہ میں کھنن سنگھ راجپورد کی پروک لینڈ مسینے دہارتی نجر آتی ہیں یہ ہمارے سوٹر بتاتے ہیں حال پھلال میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہی کرن سنگھ راجپورد ہے جس پر دو ہزار انیس میں ہائی کورٹ کے آدیس پر سی بی آئی نے عوائد کھنن کا حمیر پھر میں مقدمہ درز کر آیا تھا اس کے ساتھ ہی کرن سنگھ راجپورد کے ساتھ حمیر پھر کے بڑے نامی چہرے گیارہ لوگ اس پورے معاملے میں سامل کیے گئے تھے جس کے بعد پوری سی بی آئی کی جاک چلے اور حال پھلال ابھی ایک بار پھر سی بی آئی نے اس پورے معاملے میں جاج کی بات اٹھائی اور اکلیس یادو کو اس پورے حمیر پھر کے عوائد کھنن گھوٹالے میں سمن بھیجا اس کے بعد آگے کی ان سے پونچتات کے لیے ان کو بلایا گیا لیکن اکلیس یادو اس پوری باتچیر میں سامل نہیں ہوئے آپ کو بتا دیں کہ حمیر پھر جلے میں دو ہزار بارہ سے لے کر سولہ کے بیچ میں جب سپا سرکار ہوا کرتی تھی تو اس سمائے ہاں حمیر پھر میں بڑے پیمانے میں حوائد کھنن کیا گیا جس کے بعد یہ حوائد کھنن کا معاملہ ہائی کھوٹ میں گیا اور ہائی کھوٹ کے آدھیس پر سی بی آئی نے اس پورے معاملے کی چاہت کرنا شروع کیا اور اس پورے معاملے میں دو ہزار انیس میں کیارہ لوگوں کو نامجد کرتے ہوئے ان پر حوائد کھنن سہید بھوکہ دڑی آدھی کے مقدمہ دڑی کیا سہید بھی سمجھنا چاہیں گے کیا یہ کرن سنگھ کے تو تار ہیں کیا وہ اکھلیش یادو کی سرکار میں کھنن منتری رہے قیتری پرجاپتی سے بھی جڑے ہوئے ہیں کیا دیکھیں دو ہزار بارہ میں جب اتر پردیس کے مقدمہ منتری یوگی اکھلیش یادو ہوا کرتے تھے اس سمیں کچھ سمیں تک کھنن بیواغ کی جمعیداری اکھلیش یادو کے پاس ہی رہی لیکن اس کے بعد کچھ سمیں بعد یہ کھنن بیواغ کی جمعیداری گائیتی پرجاپتی کو دی گئی گائیتی پرجاپتی کے جمعانے میں ہمیرپور میں تمام آوائی طریقے سے کھنن کے پٹے سوئیقت کیے گئے جن پر بڑے سوئیمانے میں آوائیت کھنن کیا گیا اس پاملے میں گائیتی پرجاپتی کو ٹھیک ہے پرجیش آپ اس خبر پر نظر بنایا رکھیں ہم دوبارہ آپ سے اس خبر پر جانکاری لیں گے تو یہ تصویریں دیکھیں اپنے آپ میں کس طریقے سے خانون بیواغ کیا کو ٹھینگا دکھاتی ہوئی ہمیرپور کے ساتھ ساتھ جالاؤن میں بھی یہ آوائیت کھنن کا کھیل کھلا جا رہا ہے نام ہے اس کھلاڑی کا کرن سنگھ راجپورت ادھر مرزاپور پہنچوے کندریے منتری نیتین گٹکری نے ماں وندوازنی مندر میں درشن پوچھن کیا اس کے بعد گورنمنٹ پولی ٹیکنک کالیج میں آیوجود سباہ کو سمبودھیت کیا اس دوران کندریے منتریہ نوپریہ پٹیل جو پی کابنٹ منتریے دیاشنکر سنگھ سمیت اس تھانیہ بیدھائیگ بھی موجود رہے نیتین گٹکری نے کل سترہ سو پچاس کرون روپے کی لاغت سے دو راشتو راجمارگ پریوجناو کشلان نیاز کیا سوبے کے نگر وکاس ایوام ارجا منتری ایک ایشورما نے ماؤں میں نو نرمیت بہت دیشویے بھون منگلم کا لوکارپن کر جنتہ کو سمارپت کیا ہے ایک ایشورما نے کہا کہ اتیادھونک سبیدھاؤں سے جگت اور جنوپ یوگی بہت دیشویے بھون مدھیم ورگیہ جنتہ کے لیے بڑی سوگا تھے خریب نو کرون کی لاغت سے بنا منگلم دس مہینے کے ریکارڈ سامنے میں نرمیت ہوا ہے جو ماؤں کا لینڈ مارک کہلائے گا ماؤں نے پالی کا چھتر کی ماؤں جنے کی اور اسے شروع سے بڑا گاؤں بنائی ہماری چھتر کی جنتہ کو بہت دور سپیٹھیک ہے ایک بہت ہی لینڈ مارک بلڈنگ خابے اور دیبی عمارت بن کر کے دس مہینے کے اندر اور بھی کم سمیہ میں نو کرون پہ کے خرص سے ان کی سیوہ میں آج کرپڑ ہو رہی ہے لوگاپڑ ہو رہا ہے اس کا جو بلڈنگ کو بنانے میں کم سے کم سمیہ میں بلڈنگ بنی ہے اور بہت ہی بلوتہ کے ساتھ بنی ہے اس کا پھرا سرے میں اپنے بیوہاگ کے عذکاریوں کو کردھکاریوں کو بہت خاص کر کے جو پردھان منتری نارندر مودی نے ویدیش میں رہنے والے بھارتیوں کا مان بڑھایا ہے ان کی وجہ سے آج ویدیشوں میں بھارتیوں کو بہت سممان مل رہا ہے یہ باتیں وارانسی پہنچی میسز یو ایس ای نیورس مینو گپتہ نے کہیں امریکہ میں رہنے والی بھارتی مول کی مینو گپتہ کو سال دوہزار تیس میں کالیفونیا میں میسز یو ایس ای نیورس کے خطاب سے نوازہ گیا تھا اتراخن کے مول نیورسی مینو گپتہ ان دنوں وارانسی کے کھلوریہ علاقے میں اپنے ننیہات پہنچی ہیں میکروسوفٹ کمپنی میں بطور فینینس ڈپارٹمنٹ میں سینئر منیجر کے طور پر کاریرات مینو نے بدلتے منارس اور ویدیشوں میں بھارتیوں کے پرتی بڑھتے سممان کو لے کر پی ایم نارندر مودی کی سرانہ کی ہے منارس میں گندگی بہت ساف ہوئی ہے سڑکیں بہت اچھی ہوئی ہیں فور لینس میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا اب بنایا ہے فلائی آورز کی بجے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں جہاں دو گھنٹے لگتے تھے آپ تھرٹی میٹس لگ رہے ہیں تو جب آپ کا کنیکشن انفرسٹرکشور کتھو اتنا کلوز ہوتا ہے تو کنیکشن ہی آپ کا ڈیولپنٹ کرتا ہے گاؤں سے شہر کیسے جوڑتے ہیں امریکہ میں جائیے چاہیں شہر میں جائیے چاہیں گاؤں میں والمارٹ کچن ہر طرح کی فیسیلیٹی انٹرنیٹ الیکٹرسٹی سیم ہوتی ہے جو سٹیز میں ہوتی ہے وہی گاؤں میں یہاں پہ گاؤں اور شہر کو جوڑنا بہت ضروری ہے اسی لئے ڈیولپمنٹ ہوگا پہلے ہمارا ایٹی پرسنٹ تا فارمنگ بیس اب ہو گیا سکسٹی پرسنٹ کیونکہ بہت انفرسٹرکچر چینج ہوا ہے تو آئی ٹھنگ وہ بدلاؤں میں انفرسٹرکچر میں دیکھا سڑکوں میں دیکھا یہاں کی الیکٹرسٹیٹی میں ابھی انٹرنیٹ میں میری مامی ماما یا جو لوگ جن کو میں نے کبھی فون چلاتے نہیں دیکھا وہ انٹرنیٹ یوز کر کے کنیکشن کر رہے ہیں that's an empowerment and that's big and huge ادھر سارانپور میں گیارویں کے چھاترکی ہتیا کا سنسنی خیز معاملہ سامنی اتھانا سٹی کو تولی علاقے میں 17 سال کے اجوال شرما کا گپتانگ دھبا کر ہتیا کرتی گئے اور آخر میں چھاترکہ شب اسی کی ککشا میں پڑھنے والی ایک لڑکی کے گھر چبرامت ہوا ہے وہیں سوچنا پر پہنچی پولیس نے شب کو پوسٹ باٹم کے لیے بھیج دیا فیلال پولیس ہر اینگل سے اس کیس کی پرطال میں جھوٹی ہے پاس بگیا مجھے پتا میرا بھونٹا لے گا میں نے اس کو دو کول کر کے چھوڑ دی اس کی کول نہیں آیا تا گھنٹہ تک پھر میں بیٹ کر کے کول کری دل گھبرانے لگا میں کہا کبھی ایسا نہیں ہوئی مجھے بھیک کول ہمہی شکرتا ہے چاہ اپنے پاپا کو نہیں کرتا اس نے مجھے کول بھی نہیں کری پہر اس کے بعد اس کا نمبر نوٹ ریشیب ہلایا کبھی بیل نہیں جاری کبھی پہل جاری اس کے پاپا کے دوار ہمیرا بھائی کے دوار اس کے دوستوں کو پون کرا دوستو اس بیچارے بھگوان کا روپ بن گئے وہ ہمیں لے کے ڈونڈ ڈانڈ کے اس کے کسی کے گھر لے گے مورکنج میں ساڑھے نو نو بچ گئے ہوگی جب ہمیں لگ بک بارہ بچے سے ہمارا بچہ گیا نو ساڑھے نو بچ ان کے گھر پر مل رہا بچہ آکے دیکھا مدھر علیگر میں بے خوف بدماشوں نے پولیس کو چنوٹی دیتے ہوئے بائیک سوار جوک کسور ایام سڑک پر روک کر گولی مارتی ہر دعا گنجو تھانے راکے میں سولہ سال کے انشو تھاکر کو گولی مار کر بدماش فرار ہو گئے وارداد کی سوچنا پر پہنچی پولیس نے اپچار کے لیے اسے ای ایم او کے جوہلال نہروی میڈیکل کالج میں پھرتی کرا دیا ہے فرار پولیس آروپیوں کے تلاش میں جوٹی ہے جلالی چوکی چھتر کے پاس پنیٹھی کے نکٹ ایک گھٹنا کی سوچنا پرابط ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ ایک ویکتی جو کی بائیک سے جا رہا تھا اس کو دو ویکتیوں دوارہ راکتے میں بائیک سے روک کر کے گولی مار دی گئی اس سوچنا پر اس سوچنا پر تتکال موقع پر پہنچ کے جانچ کی گئی جو گھائل ہے اس کو جوازہ نے میڈیکل کالج میں بھرتی کرا دیا گیا جہاں پر اس کی تتک سٹیپل بتائی جا رہی ہے اس کے ادرکت جو بھی راستے کی جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں ان کا پرکشڑ کیا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ بہت سارے جو بھی ساکشی راستے کے ہیں ان کا بھی پرکشڑ کیا جا رہا ہے بہت ہی شیگر اس گھٹنا کا اور جو بھی کلپریٹس ان کے ورد جو بھی ویدھانک کاروائی ہے وہ شیگر عمل میں لائی جائے گا بھلند شہر کے سیگبور کو دولے لاکھے میں اس وقت ہڑکا مجھ گیا جب چار پائی پر جوک کا گولی لگا ہوا شب برامت ہوا بتایا جا رہا ہے کہ جوک کے سینے میں گولی ماری گئی ہے وہیں چار پائی کے پاس برامت تمانچے کو پولیس نے ضب کر لیا ہے خبر جالاؤن سے جہاں دبنگ آوائد روب سے مورنگ کا خنن کر رہے ہیں وہیں پیڑت کسان نے اے ایس پی اور خنن ادھکاری سے اس سے معاملے کی شکایت کی یہ خنن ٹریکٹر ٹرولی کے ذریعے آوائد روب سے کیا جا رہا ہے بالو سے لدے ٹریکٹر ٹرولی کا یہ ویڈیو جنگ پر وائرل ہو رہا ہے پورا معاملہ ڈھکوٹھانے علاقے کے خرکا گاؤں کا بتایا جا رہا ہے ہمارے کھیتوں سے ہمارے وہاں کھیت پڑتا عویت خنن کرنے والی ٹریکٹر جوڑ دستی نکالتے ہیں اور ہم نے منہ کیا تو جان سے ماننے کی دھمکی کہاں پہ کس جگ خرکا خرکا وہاں ہمارے جمین ہے ہمارے بببہ گزر گئے ابھی دسمبر میں تو ہم نے کہ بھائی یہاں نہیں نکالو ہم اپنے کبزہ کریں گے تو کہنے ایسے کیسے کرو گے ہاں تو ایسے ہی دمینے ہم ایسے ہی نکلیں گے کون کھنن ماں بھی آئے گاؤں کی ہیں لوگ ہیں ٹریکٹر چلاتے ہیں کیا چاہیتے ہیں ہم جی چاہیتے ہیں ہمارے ساتھ نیا ہونا چاہیی ہماری خیش ٹریکٹر بن ہونے چاہیی جالاؤن میں بیتے سال پیم پرسند کے چلتے چھاترہ کی ہتیا کے معاملے میں دو آروپیوں کو امرخیت کی سزا سنائی گئی ہے ساتھی جلہ عدالت نے دونوں ہتھیاروں پر پانچ لاکھ بیس ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگایا ہے غور طلب ہے کہ ایٹ تھانے علاقے میں بیتے سال سترہ اپیل کو ایک طرفہ پیار میں پاگل پیمی نے ساتھی سنگ مل کر چھاترہ کی گولی مارک کر ہتیا کرتی تھی یہ گھٹنا دنان سترہ چار دو آزار تیس کی ایٹ تھانے شترکی ہے اس دن ایدہ گاؤں کی للکی روشنی راملخن پٹیل ڈگری پولیز میں دوتی برز کا پریچھا دے کے لوٹ رہی تھی اپنی بہن سیلم کے ساتھ جیسے ہی وہ سالے گیارہ بجے دن میں کوٹرا پھل کے پاس پہنچتی ہے تو پیچھے سے آئے اس کا جو پور سے پریم پریسنگ راج راسیس سے چل لہا تھا اسی بات سے راسیس ناراض تھا کہ یہ بات نہیں کرتی ہے اسی کو لے کر آسیس اپنے ساتھی گووویندہ کے ساتھ موٹسائی کے سے آیا اور مردکا کو تمنچے سے گولی مار دی جو اس کے گلے میں لگی تورنٹ ہی پولیس کو سوچ نہ دی پولیس موقع پر پہنچی ایس پی ڈاکٹر نیالے میں میرے دوارہ کیا گیا کل ساتھ گووی پریشت کیا گیا آج جنپن نیادیس سری للو سنگھ دوارہ عبیقت راج اور آسیس اور عبیقت رویت و گووویندہ کو آجیبان کاراواز سے دنڈک کیا گیا اور دونوں پر ہی دو لاک ساٹھ جار دو لاک ساٹھ جار کا آرت دنڈ دیا گیا چیترکوٹ کے مانی پورتھانے علاقے میں پولیس نے چار بھائیوں پر مینی گنڈا ایکٹر تحت کاراوائی کی ماملہ گڑ چپا گاؤں کا ہے جہاں کے رہنے والے وکرم سنگھ نے بتایا کہ اس کے اور اس کے تینوں بھائی پر یہ کاراوائی انجام دی گئی ہے آروپ ہے کہ سبھی پوری طریقے سے نرطوش ہیں بہوجود اس کے پولیس نے اس کاراوائی کو انجام دیا ہے جس کا خلاف اپیڑیت پریوار درجنوں گرامیلوں کے ساتھ پولیس ادھک شک کا ریالہ پہنچا اور نیائے کی گوہان لگائی ہے چار بھائیوں کی قلعہ مینی گنڈا ایکٹ دس جی لگائے جس میں سے ہم دو ساگے چار بھائی ہیں پرسانت بکرم دیپک اور بپین جس میں سے پرسانت اور بپین یہ سمہ موجودہ حالت میں پانچے مہینے سے ہم دا بار اور ان کے نام بھی دس جی کی کاروائی ہوئی دو بھائی بکرم اور دیپک یہاں رہے رہے ہیں جو کھیتی کسانک کار کرتے ہیں اسی لیے میں کپتان صاحب کے پاس آیا ہوں کہ گاؤں چل کے میرا دیکھا جائے میں کس سے آتنگ کرتا ہوں کس سے بات بیواد ہوتی ایک ہی آدمی اس کے پہلے کیا آپ کے نام سہارانپور میں ڈیرہ سچا سودہ کے سدس انجیش کمار کے پتنی مینا انسا کے پران تیاغنے پر آج ان کے پارتیب شریر کو انتیم جاترہ کے بات شوبیت بشو ودیال گنگو کو سوپ دیا گیا وہیں آج نیو کپل ویہار نیو انجیش و انسان کے آواز سے ان کی پتنی مینا انسا کے پارتیب شریر کی انتیم یاترہ شروع ہوئی آگرہ میں راج یوگنی ڈاکٹر سابیتہ نے ملک پلانٹ کا گھٹن کیا اس دوران کرکر میں انہوں نے کہا کہ آدمی کو پانچ وکار چھوڑ شب پرماتمہ کا پوجن کرنا ہے اس کے آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کلیوک کا جب انت آتا ہے تب انسان ترہی ترہی مچانے لگتا ہے مکہ آتیتھی میں اشونی دیدی پریام سہیت آنے لوگ موجود رہے تو پرائیم متع پردیش میں اگر پرائیم ٹی بے برخبر پر لگتا چاری ہے پردھان منتری شری نریندر موڈی کا سنکلپ ہے کہ دیش کا ہر ناغرک پوشت سشکت اور سمرت بنے جب پورا ویشو اس صدی کی سب سے بڑی مہماری COVID-19 سے جوج رہا تھا اس دوران پردھان منتری شری نریندر موڈی جی کے نتردو میں بھارت سرکار پردھان منتری غریب کلیان انی یوجنا کا سنچالن کر دیش کے غریبوں کی خادے سرکش سنش چت کی اسی سمویدن شیلتہ کو چاری رکھتے ہوئے آج 80 کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کو مفت ناج دیا جا رہا ہے سب ہی کو آناج پوشت سماج اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے بزنس کو پرموٹ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ایک سپورٹ بہتر سکرپٹ شاندار گرافکس بہتر ویجول دکھائیں گے کمال جانکاری پہنچے گے جنجن تک آپ کا کام کرے گا دھمال ان سبھی چیزوں کے بیئے اب نہ ہو سوشل میڈیا ورکس سکرپٹ رائٹنگ جیسے کاموں کے لیے آج ہی کانٹیکٹ کریں 9267 925186 پر اسی کے ساتھ ہی آپ ہمیں جی میل بھی کھر سکتے ہیں وکاس پروڈکشن ڈال جی ایف ایکس ایڈ جی میل ڈال کام پر موسیقی موسیقی